بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سملو کا لاتینی نام بربیرس اریسٹارٹا اور یہ نباتات کے خاندان زرشکیہ سے تعلق رکھتی ہے یورپ کی عام زرشک کا لاتینی نام بربیرس دگرس ہے پاکستان اور انڈیا میں اسی کو سنبل سملو یا سملو کہتے ہیں ہندی میں اس کو دارِ ہل بھی کہا جاتا ہے یہ پودہ عام کانٹے دار جھاڑی ہے جس کی جڑ زرد رنگ کی ہوتی ہے پاکستان کے شمالی علاقوں مانسہرہ بالاکورٹ کشمیر اور شمالی وزیرستان میں بھی پائی جاتی ہے بلوجستان کے علاقوں زیارت بابخرواری دوزختنگی لورالائی درگئی کلہ سیفلہ اور سنجاوی کے اطراف میں بھی پائی جاتی ہے وہاں کے لوگ اسے ذرل کہتے ہیں بعض جگہ اسے کورے یا زیر لرگے بھی کہا جاتا ہے سمل سملو یا سملو ایک خدروج ہاری ہے اس کے پرانے پودوں کا قدس سات آٹھ فٹ تک ہوتا ہے شاخیں اطراف میں پھیلی اور کانٹوں سے بھری ہوتی ہیں ہر کانٹا سیح شاخہ ہوتا ہے پرانے پودوں کے تنے کا قطر تین چار انچ ہوتا ہے جڑیں گہری بلکہ آٹھ دس فٹ زمین میں ہوتی ہیں یہی جڑ کا رامد ہے اسے کاٹ کر اس پر سے چھلکہ اتار کر سائے میں خوش کر لیتے ہیں یہ چھلکہ زرد رنگ اور ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے سملو کے زرد پھول کچھوں کی شکل میں لہلہ آتے ہیں پتے لمبوترے اور نوکیلے ہوتے ہیں پھول چند دن بعد جھڑ جاتے ہیں ان کی جگہ چھوٹے چھوٹے سبز دانے نکلتے ہیں جو پکنے پر سیاہ ہو جاتے ہیں بچے اور بڑے انہیں شوق سے کھاتے ہیں اس کے پھول اور پتے بھی کھائے جاتے ہیں جن کا ذائقہ ترش ہوتا ہے یہ مو اور گلے کے امراض کا علاج ہے اس کی جڑ خزاں کے آخر میں نکالی جاتی ہے تاہم ضرورت پڑھنے پر کسی وقت بھی تازہ جڑ کا چھلکہ اتار کر استعمال کر سکتے ہیں سنبل کی جڑ کے صفوف سے سرطان کے مریضوں کا شفاہ بخش علاج ہو سکتا ہے آئیے جانتے ہیں سملو گوٹی کے جادوی فوائد اور نسخہ جات کے بارے میں سرطان یعنی کینسر کے ہر قسم سملو اور حموزن ہلدی کو باریک پیس کر سو میلی گرام کیپسول بھر لیں اور ایک کیپسول صبح اور ایک شام بعد از غزہ ہمراہ دودھ یا تازہ پانی استعمال کریں انشاءاللہ ایک ماہ میں کینسر کا نام و نشان نہ رہے گا چھاتی کے سرطان چھاتی کے سرطان میں کشتہ سنکھ ہلدی اور سملو ہموزن باریک پیس کر سو میلی گرام کے کیپسول بھر لیں اور صبح اور شام بعد از غزہ ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں انشاءاللہ تین ماہ میں آرام آ جائے گا صبح کو تین ماشا سملو ایک پیالی پانی میں بھگو دیں اور شام کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لیں اسی طرح شام کو بھگو کر صبح پی لیں ایک سے تین ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ چھاتی کے سرطان ختم ہو جائے گا دماغی رسولی یعنی برینٹ یومر کا بھی خاتمہ کیے جا سکتا ہے درخت سرس کی چھال کشتہ سنکھ سملو اور ہلدی میں ہم وزن چینی شامل کر کے سو میلی گرام کیپسول میں بھر لیجئے صبح شام بعد از غزہ ارگ دھماسہ کے ساتھ ایک کیپسول استعمال کریں زیابتی اس کے مریض چینی شامل نہ کریں تین سے چار ماہ تک دوا کا استعمال جاری رکھیں یہ دماغی رسولی یعنی برینٹ یومر کا شافی علاج ہے ناسور کا پھوڑا ناسور کا پھوڑا نکل آئے تو روزانہ صبح شام بعد غزہ سو میلی گرام سملو صفوف تازہ پانی یا دودھ کے ساتھ صبح و شام نوش فرمائیں انشاءاللہ بیس دن میں شفاہ ہوگی مو کا سرطان مو کا سرطان کے لیے کشتہ سنکھ گرام کیپسول بھر لیں اور صبح اور شام بعد غزہ ہمرا نیم گرم دودھ تین ماہ تک استعمال کریں مو کے امراض سملو کو مو کے مختلف امراض میں استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا گلے میں تکلیف ہو تو اس کا چھلکا مو میں رکھ کر سو جائیے اس کا کڑوہ پانی حلق سے اترتا رہتا ہے اور صبح تک تکلیف رفع ہو جاتی ہے مو میں چھالے ہوں تو ایک چھٹکی سملو پاودر مو میں رکھنے سے گھنٹہ بھر میں تکلیف رفع ہو جاتی ہے داند کا درد دور کرنے اور ہلتے ہوئے داند قائم رکھنے کیلئے سملو جڑ پان اور اناب ہم وزن ملا کر دو دو ماشا صبح شام بعد غزہ ہمرا نیم گرم دودھ لیں گردن کے مہرے یا پسلیوں کا درد اگر پسلیوں یا گردن کے مہروں میں درد ہو تو سملو کا پاودر سو ملی گرام رات کو نیم گرم دودھ سے لیں بہترین منجن اگر داندوں میں درد ہو یا مسوروں سے خون آتا ہو تو کسی اچھے منجن میں اس کی نصف مقدار کے ہم وزن سملو ملائیں اور دانتوں پر بطور منجن ملیں انشاءاللہ دنوں میں خون رک جائے گا اور دانتوں کا درد بھی دور ہوگا تھائرائیٹ گلینڈز کی سوجن اگر تھائرائیٹ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں تو کشتہ سنگھ حلدی سملو پاودر اور آرسینک پاودر نمبر دو ہم وزن ملا لیں اور صبح و شام بعد از غزہ سو میلی گرام کیپسول ہمرا دودھ استعمال کریں دو سے تین ماہ میں بڑا ہوا غدہ معمول پر آ جائے گا بڑے ہوئے ٹانسلز میں سملو بوٹی ورم دور کرتی ہے اس کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا موں میں رکھ کر رات کو سونے سے اس کا رس آہستہ آہستہ ٹانسلز کو ختم کر دیتا ہے پرانے زخموں کے لیے سملو کا صفوف روزانہ چھڑکنے سے پرانے سے پرانا زخم ہفتہ بھر میں ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھ ہی دن میں دو بار کھانے کے بعد دودھ یا پانی کے ہمراہ سو میلی گرام سملو کا صفوف لیں زیابتیس یعنی شگر کے لیے زیابتیس کے مریض سملو پاورڈر کی دو تین چھٹکیاں دن میں دو بار دودھ سے پھانک لیں تو شکر کی سطح معمول پر آ جاتی ہے زیابتیس سے نجات پانی کے لیے سملو تین ماشا کا ٹکڑا رات کو ایک پیالی پانی میں بھگو دیں اسے نمازِ اثر کے بعد پی جئے اب بوٹی زائے کر دیں اور رات کو نئی بوٹی پانی میں بھگوئیے یہ نسخہ پندرہ بیس روز استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا داغ دھبے اور چھائیاں نوجوانوں کے چہروں پر اکثر سیاہ چھائیاں اور داغ دھبے پڑ جاتے ہیں یہ دانیں نکل آتے ہیں اس کے لیے کشتہ سنگھ سملو حلدی اور آم کے درخت کی چھال چاروں ہم وزن باریک پیس کر چہرے کی کسی اچھی کریم میں ملا لیں اور رات کو چہرے پر لگائیں کریم ان چاروں کے مجموعے کے برابر ہونی چاہیے صبح ڈیٹول نیم یا گھندک کے سابون سے مو دھولیں خارش دات اور پھوڑوں کے لیے جسم پر خارش دات چمبل پھوڑے پھنسی ہوں یا سر پر دانیں نکل آئیں تو سملو کی جڑ پانچ تولہ باریک پیس کر بیس تولہ سرسوں کے تیل میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں پندرہ دن میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا مریض پرانا ہو تو نسخہ ایک تا دو ماہ استعمال کریں گردے بہتر بنائیے اگر گردے میں رسولی ہو یا ان کی صفائی ہو رہی ہو تو ایک چاول کشتہ سونا ایک چاول آرسینک نمبر دو ایک رتی کشتہ سنگ ایک ماشا سملو ملا کر ایک سو میلی گرام کیپ سول بھریں اور صبح و شام بعد غزہ ارق دھماسہ کے ساتھ استعمال کریں اگر ڈائلیسز روزانہ بھی ہو رہا ہو تو نسخے کے ایک ہفتے استعمال سے ہر دوسرے روز ہونے لگے گا اور چالیس روز کے استعمال سے ہر پندرہ روز بعد جسمانی درد سے نجات کے لیے درد جسم کے کسی بھی حصے میں ہو جوڑوں کا درد ہو یا کندھوں کا ٹانگوں میں ہو یا کولوں میں ارق نساء ہو یا سردرد مندرجہ زیل نسخہ استعمال کرنے سے بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ عدویہ باریک پیس کر سو میلی گرام کے کیپسول میں بھر لیں اور صبح و شام بعد از غزہ ایک پاو دودھ کے ساتھ استعمال کریں ایک ماہ تک کھانے سے ہر قسم کا درد ختم ہو جائے گا جوڑوں کا درد جوڑوں کے درد کی صورت میں سوتے وقت دو تین چھٹکیاں سملو کا صفوف پاو دودھ سے لے لیں تین چار روز یہ عمل دہرانے سے درد رفع ہو جاتا ہے سملو کی ٹہنیوں کو جوش دے کر پینے سے پسینہ اور دست آتے ہیں اور جوڑوں کا درد رفع ہو جاتا ہے